بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظراج اور امیر ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد ماغر صاحب سینی ارتضیہ نگار ہیں اور صافی ہیں آج ان سے پھر کچھ مزید بات اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں ماغر صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام رائے صاحب ہم تو بیٹھے اگلنے کے لیے ہیں بڑی مہربانی شمشاد ماغر صاحب یہ بتائیے آپ کہ یہاں ہر بات میں ہمیں سازش نظر آتی ہے ہر بات میں جھوٹ نظر آتا ہے ہر بات میں کوئی ایسی معنی خیزی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو لوگ پھر اور زیادہ بڑھکا دیتے ہیں تو مجھے بھی آج ایک جانی پہچانی شخصیت نے جس کا جو بہت جانتی ہے اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو شباز شریف صاحب ہیں یہ بیمار نہیں ہوئے تو میں نے کہا پھر کیوں انہوں نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا وہ جلدی میں سے نکل لیے آپ کے علم میں اگر یہ کوئی چیز ہے کہ وہ واقعی بیمار ہوئے ہیں اس کی پیچھے کوئی اور سٹوری ہے تو ہمارے ناظرین کو اور مجھے بھی ضرور آگاہ کیجئے دیکھیں ناصر راجہ صاحب حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا ہے کہ سچا انسان جس کے مطلب کریڈ بیلٹی ہوگا یہ سچ بولتا ہے وہ جھوٹ بھی بولے گا تو لوگ اس کو سچ مانیں گے کہ ایسا ہی ہے اور جھوٹا انسان جس کا بارے میں مشہور ہو جائیں کہ یہ جھوٹ بڑے بولتا ہے وہ سچ بھی بولے گا تو لوگوں کے نصدیق وہ جھوٹ ہی ہوگا آپ دیکھیں شباہ شریف صاحب کی میں نبستوں نہیں دیکھ کیا ہے نہ میں ڈاکٹر ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ جناب نہیں 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 انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا میں کہوں نہیں 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 انہوں نے سچ بولا ہے لیکن ایک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹ لیس نہیں نہ ڈاؤن ہوئے تھے کوئی ایسا نہیں تھا وہ سارا ایک سکرپٹ کے مطابق وہ ڈرامہ رچائے گیا وہ ٹھیک ہو گئے اور یہاں پہ جو ڈینگی جس کو ہو جاتا ہے اس کے پلیٹ لیس خطرناک طریقے سے نیچے جاتے ہیں لیکن وہاں اتروپورڈ اترتے ہی بلکہ راستے میں وہ تو برابر ہو گئے تھے جہاز میں ٹھیک ہو گیا تھا کام اس لیے شباہ شریف صاحب کا جو معاملہ ہے چونکہ وہ پورا فیملی ٹریک دیکھا جاتا ہے فیملی ٹری دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں پیچھلا ٹریک ان کا بتاتا ہے کبھی عدالتوں میں جا کے جب کیسز بن جائیں تو یہ کہنا کہ میری کمر میں درد ہے میں چل نہیں سکتا یا ہسپیٹل داخل ہو جانا لیکن جو آپ وزیراعظم بنتے ہیں تو آپ ٹھومک 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 چلتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے گیم ہے اور گیم ہے آپ کو راجہ صاحب بتاتا ہوں جی جی بتائیے پی ڈی ایم نے اجلاس پلایا تھا جس میں یہ تیع کرنا تھا کہ بتائیں جی اب ہم نے آپ وہاں سے کیا لے کے آئے ہیں لندن سے نواز شریف نے آپ کے جیم میں کون سی پرچی لکھ کے ڈالی ہے اب وہاں سے وہ فسے ہوئے ہیں نوتبر ذرائع میں میں آپ کو راجہ صاحب آج بھی میری ایک بڑی شخصیت سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب نے جو پاجی نے ان کی جیم میں پرچی ڈالی تھی تو اس پرچی کو تو راول پنڈی سے ریجیکٹ کر دیا گیا اب رہی بات ادھر ہے جو پی ڈی ایم کی باقی بارہ جمعاتے ہیں وہ شباہ شریف صاحب پہ شک کر رہی ہیں کہ ایک تو توقع سے زیادہ یہ لندن میں رہے کیونکہ انہوں نے تو دوسرے دن واپس آنا تھا یہ پانچ دن وہاں پہ رہے تو بجائے اس کے آکے وہ پی ڈی ایم کے دیگر راہ ان ماہوں کو اعتماد میں لیتے تو انہوں نے کہا دیا جی مجھے تو کرونا ہو گیا ہے اب کرونا کر آکے وہ گھر پڑے ہوئے ہیں ان پہ ڈبل دباؤ ہے پینڈی کا دباؤ علاق ہے باؤ جی کا دباؤ علاق ہے زرداری صاحب علاق آنکھیں نکال رہے ہیں اور مولانا فضل اور ایمان صاحب اپنا ڈنڈا علاق سے جناب علی زمین پہ مار رہے ہیں کہ بتاؤ آپ کیا وہاں سے بات چیت کر کیا ہیں دیکھیں چھڑی کا بھی دار ہے اور ڈنڈے کا بھی دار ہے تو کرونا ہوا ہے یا نہیں لیکن یہ ڈر میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ شباہ شریف کو اس بات کا ڈر ضرور ہے بہت آپ نے اچھا تفصیل سے بتایا اور یہ جو آپ نے بیچ میں ایک چیز کی نا ٹھمک 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 وہ بڑا زبردست آپ نے کیا ہے یہ آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے شباہ شریف میں نے ان کو تو چلتے ہوئے دیکھا ہی ہے لیکن جس طرح سے آپ نے ٹھمک ٹھمک کیا اس کا بھی میں نے بڑا لطفہ اور یہ بھی دیکھا کہ وہاں سے کس طرح کان لپیٹ کے نکلے میں نے تو اس ویسے معاورہ سنا تھا کہ وہ کلام بندہ کان لپیٹ کے نکلے وہ کہہ دا ٹوپی کان لپیٹنے والی ٹوپی پہن کے نکلے لیکن مجھے ماغر صاحب یہ بتائیں کہ تین چار دن رہنے کے بعد بھی اور لمبی لمبی طویل میٹنگز ہونے کے بعد بھی جب یہ چلے تو باؤ جی نے ان کے کان میں سرگوشی کی انہوں نے ان کے کان میں سرگوشی کی زہر ہے وہ کسی کو بتانے کے لیے تو نہیں کی لیکن پھر بھی کچھ اس سے کچھ بات تو اخذ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا اس کی بھی کوئی خبر ہے چلتے چلتے دیکھے رہے صاحب ہمارے ہانم یہ ہندوستان کا کلچر ہے ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بے شک فیملی میٹروں یار دوست کے معاملات ہوں ہم سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ساری باتیں کر لکھو ہیں لیکن اچھی خاصی باتیں جو ہے نا ہم دوبارہ نئے سیرے سے گلی میں کھڑے ہو کہ پھر میں مان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہندوستانی ہے پھر ماجر بھی ہے میاں نواز شریف شباہ شریف صاحب تو وہ کلچر تو نہیں جائے گا نا اندر ساری باتیں ہوئی ہیں تو جو کان میں سرگوشی کی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ ویک کی جا کے مروان ہے دیں زیادہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ بندہ یا ہاتھ دبا دیتا ہے یا گھٹنا دبا دیتا ہے یا گلے لگا کے پیچھے سے ہلکی سی چھٹکی کار دیتا ہے اور یا اگر کان کے پاس مو چلا ہی جائے تو پھر حران سے کہتا ہے اوے مروانہ دیں زالمان لیکن چلے آگے چلتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے یہ بہت مرتبہ سوال ہوئے اور بہت سے سوال ہو رہے ہیں اور ہر بندہ اپنے تین جواب دیتا ہے کہ کون سا فائنل ہو گیا ہے ہمارا سپاہ سالار اور وہ بننے جا رہے ہیں یہ ہم سننا چاہتے ہیں آرمی چیف کا ایشو ہے نا اب آپ دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے کہ آسم منیر صاحب جو ہیں وہ ستائیس نومبر کو ان کو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے نوٹیفکیشن تو نہیں ہوا بھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا لیکن اگر ان کو آپ نے کانٹینیو کرنا ہے تو سمری اس سے پہلے بیجنی ہے اور پہلے ان کی انانسمنٹ ہونی ہے لیکن دیکھیں نا یہ جو پرچی لندن سے آئی ہے شباہ شریف کے کوٹ میں آئے وہ اسی طرح کوٹ جو ہے کھونٹی پہ لٹکا ہے اس سے نہیں نکالا جا رہا اور جو اثار اور اثرات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب بولیں میرا نہیں خیال کہ کسی نے کوئی بات کی ہے اب تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے بلکہ عمران خان تو بہت سارے الزامات بھی لگاتے ہیں لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا ادارے اپنے حج سے تجاوز نہ کریں تو بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کے پیچھے مجھے کچھ چھبا ہوا نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو کو وہ شک پڑ گیا ہے یا انہوں نے وہ ان کو وہ بو آ گئی ہے کہ ان کی مرضی کا نہ تو آرمی چیف آ رہا ہے نہ ان سے جو وعدے کیے گئے نہ ان سے جو وعدے کیا کیے گئے انہوں نے کیے تھے کہ ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے تو وہ مہنگائیاں پہلے سے زیادہ ہوگی اور پھر وزیراعظم ہمارے اب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی چھڑی ہے ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اور ہمارے ملک کے لئے بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے کہ اگر ہم نے کرزے ادا نہ کیے تو رائے صاحب دیکھیں نا ہمارے پاس تو اور کوئی انکم سورس آئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں اس سے ترقیاتی کام کرتے ہیں اس میں سے کمیشن کھاتے ہیں اور وہ کرزے پھر دوبارہ عوام پہ ٹیکس لگا کے ہم آئی ایم ایف کو واپس کرتے ہیں ورنہ اور کہاں سے ہم کماتے ہیں کچھ بھی نہیں اور یہ بات بھی ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے یا بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کا تو یہ کہنا بنتا ہے کہ کھایا پی یا کچھ نہیں گلاس دوڑا آٹھانے بہرحال یہ وقت ثابت کرے گا نہیں نہیں رائے صاحب کھایا بھی بیپلز پارٹی نے زیادہ ہے یہ تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کندے پر رکھے پنجاب سے دو سیٹے انہوں نے جیت لیں سندھ حکومت پوری کی پوری ان کے پاس ہے وزارت خارجہ بھارپور انجائے کر رہے ہیں بڑی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں مستقبل کے وزیراعظم کے طور پر ان کی خوراک یہ نہیں تھی نا ان کی تمنا یہ نہیں تھی ان کی منشاہ یہ نہیں تھی ان کی منشاہ تھی کہ آگے جب اتنا سفر تیہ کر لیں تو آگے سے جو سفر شروع ہو تو وہ پھر کوئی اس سے زیادہ لوکریٹیو ہو زیادہ مضبوط ہو زیادہ بڑا عدہ ہو اور یہ ہم سب سنتے تھے چلی نہیں نہیں راجہ صاحب میں جو آپ سے اختلاف ہے پیپلز پارٹی کا جو مطمئن نظر تھا یا ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پنجاب میں پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نوم میں سے کسی ایک کو ختم کرنا تھا پی ٹی آئی کے چونکہ جا رہانہ لیڈر ہے عمران خان صاحب انہوں نے ایسی جا رہانہ جلسے کی ہیں دیکھیں لانگ مارچ کئی دنوں پر محیط کر دیا ہے انہوں نے اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کر لیا ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جی ٹی روڈ کی جو سیٹیں تھیں قومی سمبلی کی وہ آپ کو پتہ ہے نا صبائی اور قومی سمبلی میں نون لیگ جیتی تھی ادھر بھی قبضہ جمالیہ عمران خان نے پورے جی ٹی روڈ کے اوپر جو مطمئن اظر پیپلز پارٹی کا تھا کہ ان دوروں میں سے ایک کو پنجاب سے فارق کیا جائے میں سمتا ہوں کہ زرداری کی سیاست بڑی باریک سیاست تھی اور وہ کامیاب رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر پی ٹی آئی جی ٹی روڈ سے جیتی ہوئی آتی ہے تو جو ہمارے جنوبی پنجاب ہے اور دوسرے علاقے ہیں جو سنٹر پنجاب وہاں سے پیپلز پارٹی بڑا سرنگ کرے گی اور پیپلز پارٹی کئی سیٹے لے جا سکتی ہے اور سب سے بڑا دجکہ جو ہے مسلم لیگ نون کو لگے گا مجھے لگتا تو نہیں ہے اچھا مانگر صاحب مجھے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جب آپ اپنے نوٹس بنا رہے تھے اور لکھ رہے تھے تو مجھے ایمیں اچھٹی سی نظر میں نے ڈالی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص خبر ہے جس کا میرے پاس سوال تو نہیں ہے لیکن مجھے آپ خود ہی بتا دیں گے آپ کے پاس وہ کیا سوال ہے جس میں کوئی سپیکر کوئی قومی اسمبلی کوئی یہ وہ اس طرح کی بات ہو دیکھیں راجہ صاحب جب یہ شباہ شریف صاحب گئے تھے تو ان کے ذمہ کچھ کام لگائے گئے تھے ٹھیک ہے کہ ایک تو وہاں آپ یہ تیہ کر کے آئیں گے کہ یہ آرمی چیف ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ادھر سے پرچی آئی ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگ گیا جو لندن سے آئی ہے اسی لئے تو عمران خان صاحب مطمئن ہے وہ کہتے ہیں آرمی چیف میرا مسئلہ ہی نہیں جس کو مرضی لگا دیں لیکن میرٹ پہ لگائیں ٹھیک ہے دوسرا سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ میرا خیالہ اب پی ٹی آئی کے جو سطیفے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں پہلے تو آپ کو پتہ ہیں ان کو آگ لگی ہوئی تھی جلدی منظور کرنے کی اب وہ سطیفے بھی منظور نہیں کریں گے پھر دوسری بات تھی کہ اپریل مئی میں الیکشن کے حوالے سے اب اپریل مئی الیکشن کے اپریل مئی میں الیکشن کے حوالے سے نواز شریف تو نہیں مانتے تو شباہ شریف جو ہیں اب اس دباو میں بھی ہیں اور اگر پی ڈی ایم یہ بات نہیں مانتی کہ جیب اپریل مئی میں الیکشن نہیں کروائے جاتے تو رانا صاحب ترب کا راجہ صاحب ترب کا پتہ جو ہے وہ ثابت ہوگا ایم کی ایم ایم کی ایم پھر قومی سمبلی میں حکومت سے علیدہ ہو جائے گی اور پی ڈی ایم کی حکومت دڑھام سے نیچے آگرے گی نہ بانس رہے گا نہ بجے گی بانس رہی اور تو پھر الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا تو اس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن مانگر صاحب یہ تو ٹھیک ہے بات لیکن یہ ساری جو آپ نے جو نقشہ کھینچے ہیں یہ میرے خلاف 27, 28 یا 39 سے پہلے پہلے کی گیم ہے اگر اس تک پہنچ گئی یا اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی تو پھر جو نیا سبہ سالار آئے گا وہ تو پھر اپنے روڈ میپ بنائے گا نا دیکھیں راجہ صاحب اگر تو جنہا آسم منیر صاحب نے آرمی چیف بننا ہے نا تو پھر آج کال میں ان کی سمری موو ہونے میں کوئی خرج نہیں ہے اور اگر انہوں نے نہیں بننا اور اگر ان کو دور سے باہر کرنا ہے تو پھر 27 کا انتظار کیا جائے گا 28 کو سمری چلے جائے گی لیکن اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جو سمری بجوائی جائے گی پرائیم میرسٹر کو اس میں سے سینئر موسٹ کو وزیراعز آرمی چیف لگا دیا جائے گا آپ جو سمری بجوائی جائے گی سمری کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں مانگر صاحب سمری کو چھوڑ دیں پرائیم میرسٹر کے پاس یہ بارحل یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمری کے بغیر بھی کسی کور کے جو کمانڈر رزہ ہیں ان کو جو آپ کے جرنیل ہیں لیفٹینٹ جرنیل کسی کو بھی بنا سکتے ہیں راجہ صاحب اگر سمری کے بغیر ہوا نا تو پھر آپ دیکھیں کہ دی لیجن آف مولا جیٹ کا جو نقشن نئے سریعے سے آپ شہرائی دستور پر دیکھیں گے تو پھر آپ منظر خود ہی دیکھیں گے چلیں بہت شکریہ ناظرین ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور ہم انتظار ہی کیے جا رہے ہیں اور اب میرا خیال ہے کہ انتظار کے جو سفر ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے تو ایک دو دن اور آپ بھی برداشت کریں ہم بھی برداشت کرتے ہیں ہم بھی کئی سے خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے بہت شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات